بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی شخصیت کی تعمیر کے والے سے یہ اگلا لیکشئر پیش خدمت ہے آج جو بات ہوگی وہ قفت ارادی اور خود اطمادی پر ہوگی کونفیڈنس ایک بہترین انسانی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے قفت ارادی اور خود اطمادی کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں پختہ ہو فیصلہ کرنے میں وہ چاہے جتنا مرضی گورو فکر کر لے کتنا ہی وقت لگا لے لیکن جب ایک مرتبہ وہ فیصلہ کر لے تو اس سے پیچھے اٹھنا بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے اور اس سے پیچھے اٹھنا انسان کے اطبار کو ٹھیز پہنچاتا ہے لوگ اس پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جس شخص کو خود پر یقین نہ ہو وہ دوسروں میں اعتماد پیدا نہیں کر سکتا قفت ارادی کو ہم بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے آپ سے مشورہ کرنا چاہیے اپنے ذہن کے شات مشورہ کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں یہ کام کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے یا نہیں شروع شروع میں اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے چیلنج رکھئے جیسے کہ میں تقریر کر سکتا ہوں کہ نہیں میں کوئی مشکل کھیل کھیل سکتا ہوں کہ نہیں میں کسے بڑے آدمی سے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ نہیں جب آپ ان چھوٹے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں کام یاب ہوں گے تو آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا آہستہ آہستہ ان چیلنجز کو بڑا کرتے جائیے کچھ ہی حصے میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ میں خاص اعتماد پیدا ہو چکا ہے خود اعتمادی کے بارے میں پہلو یہ ہے کہ اس سے حد سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ اپنی سالہیوں تک بارے میں غلط اندازہ لگا لیتے ہیں اور اوور کنفیڈنس کا شکرار ہو جاتے ہیں اوور کنفیڈنس کسی بھی صورت میں انسان کی اچھا ثابت نہیں ہوتا چاہے وہ کوئی انٹرویو دینے گیا ہو کسی سے وہ گفتگو کر رہا ہو کسی پارٹری میں یا کسی محفل میں بیٹا ہو اوور کنفیڈنس والے بندے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا لہٰذا کوشش کریں کہ حقیقت میں مبنی اور حقیقت کے قریب قریب باتیں کریں جب آپ خود اعتمادی اور اوور کنفیڈنس میں کسی سے وعدے کر لیتے ہیں جب آپ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں تو آپ وہ پورے نہیں کر سکتے نتیجتاً آپ کی کریڈیبلٹی آپ کا اعتباعت دوسروں کی نظر میں کم ہو جاتا ہے لوگ آپ پہ یقین نہیں کرتے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جازہ لیں اور اس کے مطابق اپنے اندر اعتمادی خود اعتمادی اور قفت ارادہ پیدا کرنے کی کوشش کریں شکریہ